نمشکار دوستوں سواگت کرتے ہیں آپ کی اپنے چینل آتما سے پرماتل کا سفر جو آپ کی چکر ہیں اور جو آپ کی کنڈلینی شکتی ہیں ان سبھی کے لیے یہ تین ناڑیاں کا جاگریت ہونا ہے آگے کے پروسیس کو چلاتا ہے اور تین ناڑیاں کیسے آپ کو بتاتی ہیں کون سی پوزیٹیو شکتی ہے یا صدی ہے یا نیکٹیوٹی ہے وہ یہی تین ناڑیاں سے آپ کو بتا لگتا ہے تو آپ کا جو شریر ہے یہ سکشم ناڑیاں جو ہیں تر بہتر ہزار 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 ناڑیاں میس چھتیس ہزار لیفٹ سائیڈ اور چھتیس ہزار آپ کی رائٹ سائیڈ ان میں سے جو تین مکھے ناڑی ہیں ایک لیفٹ سائیڈ ہوتی ہے ایڈا اور رائٹ سائیڈ آپ کی پنگلہ اور بیچ میں سوشم ناڑ جو آپ کی لیفٹ سائیڈ کی ناڑی ہے یہ آپ کو گیان دیتی ہے دھیات میں گیان شکتیاں بردان کرتی ہے اور یہ جو بائیں آپ کا ہاتھ ہے اور آپ کا بائیں پورا شریر ہے یہ ایڈیا آپ کا ایڈا ناڑی ایڈا بھاگ کہلاتا ہے لیفٹ بھاگ کہلاتا ہے اور اس کے جو ادھیتہ جو اس کی شکتی کی دیدی ہیں وہ مہاکالی ہیں آپ کا بائیں طرف مہاکالی کا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے ہم اس شکتی کو ہی ہم گل لیتے ہیں کہ جب بھی یہ ادھیتن شکتی کبھی بھی کسی کے آپ گھر میں یا کہیں ایسی جگہ پرویش کرتے ہیں تو آپ کے اسی ادھیتن کا ہاتھ میں اس نیگٹیو اوجہ کا پروہ آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کے اس بائیں ہاتھ میں وائیوریشن کوئی ہوگی یا کوئی چوبھن ہوگی کسی انگلی میں یا ہتھیلی میں ایسے آپ کو ہاتھ پہ محسوس ہوگا کہ کوئی نیگٹیو انرجی بیڈ انرجی اس ستھان پہ ہے تو ایسے آپ کا جو دوسرا ہاتھ ہے جسے ہم پنگرہ ناڑی بول دیتے ہیں جسے سورہ ناڑی بول دیتے ہیں یہ جو ناڑی ہے اس میں آپ کے جو بھی شکتیاں ہوتی ہیں جو بھی پاورس ہوتی ہیں آپ کو سپریم پاورس ہوتی ہیں اس کی جو ایسٹ آپ کے پاس ہوتی ہیں اس ایریے کی تو آپ کو بائیں داہینے ہاتھ پہ ماں سرسوتی جو پنگرہ ناڑی کے عدیشت ہیں تو سرسوتی ماں آپ کے دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے وہ ساری صدھیاں جو آپ رابط کرتے ہو آپ کے دائیں ہاتھ سے ہی کام ہوتی ہیں تب ہی آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی آشربات دیتا ہے رشی جا بھوان تو وہ داہینے ہاتھ سے دیتے ہیں تو داہینے ہاتھ سے آپ کو کوئی شکتی پردان کرتے ہیں کوئی صدھی پردان کرتے ہیں کوئی ارجہ پردان کرتے ہیں تو وہ داہینے ہاتھ سے کرتے ہیں اس لئے جو آپ کی پنگرہ ناڑی ہے یہ ارجہ کے لئے ہی بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ کوئی سوریہ ارجہ کا ہاتھ ہوتا ہے اس میں رائٹ ہینڈ میں آپ کی گرم ارجہ ہوتی ہے تو اس ارجہ سے آپ کسی کو بھی کوئی بھی جو شکتی آپ کے بھیتر ہے وہ بھی ٹرانس فارم جب کرتے ہو تو داہنے ہاتھ سے کرتے ہو اس کی جو عدیشتہ ہیں وہ ماں سرسوتی ہیں اب آپ کی جو تیسری ناڑی ہے تیسری ناڑی جو آپ کے سینٹر میں سشونہ ناڑی پوری ملادار سے لے کر آپ کے ہم اسے دیکھتے ہیں وہ سوئی بھی ہوتی ہے جب اسے آپ کسی ویدی کے ذریعے جگانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ جب دونوں ناڑیاں آپ کو بیلنس کرتے ہیں تب وہ تیسری ناڑی آٹومیٹک جاگ جاتی ہے ایکٹیف ہو جاتی ہے تو جب آپ کے سونوں سوان سے برابر ماترہ میں چل رہے ہوں داہنے اور بائیں دونوں میں سوانس برابر آ رہے ہیں تب اس تھیتی میں آپ کی سشونہ ناڑی جاگریت ہوتی ہے اور اس کا جاگریت ہونا تو ماں لکشمی جی کا جاگریت ہونا ہے تو بیچ کی ناڑی آپ کی سشونہ ناڑی ہے تو یہی تینوں دیویوں کا روب اسے ہی ہم کہتے ہیں تری دیو یہی اپنا ماں لکشمی ماں سرسوتی یہ تینوں سب روب ماں آدھی شکتی کے ہی ہیں تو یہ تینوں ملا کے بھی اب دیکھو گے تو ایک ہے تو یہ جو آدھی شکتی ہیں جسے آپ ماں پاروتی کہلو ماں جگدنبہ کہلو وہ آپ کی کونڈلینی شکتی کے نام سے آپ کے بھیتر ویراجمان ہے آپ کا جو پہلے ملا دھار چکر ہے اس کے اوپر جو تری کون اکار کی باکس بنا ہوا ہے وہاں پہ آپ کی کونڈلینی ماں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے ملا دھار کے ہی پاس کیوں کیونکہ جو ماں پاروتی ہے ان کی جو پتر ہے وہ ہے گنیش اور ملا دھار چکر میں بھگوان گنیش جی ہیں اس کے اس چکر کے جو ادھیشتہ ہیں وہ گنیش جی ہیں تو انہی کے ساتھ ماں پاروتی بیٹھی رہتے ہیں اور وہیں پہ وہیں دونوں چکر آپ کے سب توہستہ میں سو جاتے ہیں جب اسے جاگرد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے گنیش جی جاگرد ہوتے ہیں میند صاحب کا ملا دھار چکر اگر آپ گنیش جی کو پرسند کر لیتے ہو جاگرد کر لیتے ہو ایکٹیویٹ کر لیتے ہو اس چکر کو چاہے آپ لمبیج منطر سے کرتے ہو چاہے آپ گنیش جی کا کوئی منطر جب کر کے کرتے ہو تو پہلے چکر کے جاگرد ہونے پر آپ کی کنڈلینی ماں میند جیسے آپ دیکھتے ہو کوئی بچہ راتلی کو ماں کے ساتھ سویا ہوا ہو تو ماں بھی سوئی ہوئی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی بچہ ہلکا سا بھی جاگتا ہے تو ماں اٹھ جاتی ہے ایسے ہی جب آپ گنیش جی جیسے ہی جیسے ہی جب آپ گنیش جیسے سٹوگ نہیں ہے تو کھانے کی چیزوں میں بھی جیسے ہم چکندر یوز کرتے ہیں کھانے کو جسے ہم بیٹ روٹوی بول دیتے ہیں تب جب آپ وہ چیزیں کھاتے ہو اور لم کا بیج منتر کرتے ہو یا آپ گنیش جی کا منتر کرتے ہو تب جب گنیش جی جاگ جاتے ہیں تب جو ماتا آپ کی جو سوشک توستہ میں کنلینی ماں ہے وہ جاگ جاتی ہے وہ ایک پاروتی ماتا جی کا سپروب تو جب وہ جاگ جاتی ہیں تب گنیش جی وہیں پہ رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ ماں اٹھ جاتی ہیں اٹھنے کے بعد وہ ماں دھیرے دھیرے ایک ایک چکر کو بھیتتی ہوئے اوپر چلی جاتی ہے کیونکہ جب اب دونوں سوش سم ہے تو رستہ کھل جاتا ہے پسوشمنا راڑی کا ایسے اوٹ جا دھیرے 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 آپ کی اوپر جا کر شیو سے ملتی ہے میں اس آگے چکر پہ ہم شیو کو پراتی مانتے ہیں تو وہاں پہ جب چکروں کو بھیتے پہنچتی ہیں تو شیو اور شکتی کا ملن ہوتا ہے جسے دو ارزاؤں کا ملن بھی کہتے ہیں تب وہ ایک روپ ہو جاتا ہے شیو شکتی اگر وائز شیو ایک شو کی طرح ہے ایک مرتک پہ جیسے ہوتا ہے ایک کوئی مرتک پڑھا ہوتا تو ہم اسے بولتے ہیں یہ شو ہے ایسے ہی شیو ہے وہ مرتک ہے جب تک شکتی وہاں نہ پہنچے جب وہ شکتی پہنچتی ہے تو شیو جاگزت ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کی پھر تیسرے نتر کا جاگنا کنڈلینی کا جاگنا یہ کئی چیزیں ہم اس کو پھر بولتے ہیں اس طرح سے پھر اب اس کے بعد آپ اگر اپنے دھیان کو سہسترار میں رکھتے ہو تو آپ کا آٹومیٹک جو سہسترار دل کمر ہے جو ایک ہزار پنگڑیوں کا کمل ہے وہ بند ہوتا ہے جیسے فول بند ہوتا ہے آپ دیکھتے ہو کمل کا فول بند ہو جاتا ہے یا گلاب کا فول بند ہے جب صبح ہوتی ہے تو وہ کھلتا ہے جب وہ فول کھلتا ہے اسی طرح سے ہمارے سر کے اوپر بھی ایک فول کھلتا ہے اسے سہسترار کمل کہتے ہیں مینس ایک ہیار پنگڑیوں والا فول تو اپنے اب کھلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ پروسیس ہے آپ کو شروع سے پہلے چکر سے لاستر پہنچنے کا لیکن اس میں تین ناڑیوں کا بہت ہی مہتب ہے اب ان تین ناڑیوں کے جو ماتائیں ہیں انہیں آپ جرور مانیں اگر ان کو نہیں بھی مانتے تو آپ کے گروہ نے یا آپ کے عیشت نے کوئی منتر دیا ہوتا ہے آپ اس کے ذریعے یا بیج منتر یا نام جب کوئی بھی دیا ہوتا ہے تب بھی آپ اسے جادرت کر سکتے ہیں کوئی بھی دھرم ہو آپ ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی ہو سب جا کے ایک ہو جاتے ہیں جب آپ آتم گیان کو پا لیتے ہیں تب آپ کے سامنے کوئی دھرم ماننے نہیں رکھتا آپ ایک آتمہ رہ جاتے ہو آپ کا یہ شدید ہوتا ہی نہیں ہے اس ستھیتی میں جب آپ آتم روپ ہو جاتے ہو تو آپ نہ تو ہندو ہوتے ہو نہ مسلمان ہوتے ہو نہ سکھ ہوتے ہو نہ عیسائی ہوتے ہو صرف آتم روپ تب آپ کو کوئی دھرم سارے دھرم آپ کو سین لگتے ہیں کیونکہ پرماتم روپ بھی آپ کو اسی روپ میں ملیں گے وہ نہ تو ہندو بھوان ہے نہ مسلم ہے نہ سکھ ہے نہ عیسائی ہے سب ایک ہے تب ہی کہا گیا ہے پرماتمہ ایک ہے وہ اس ستھی آپ کی دھیرے دھیرے جیسے اس سٹی پر پہنچیں گے تو وہ بھی آپ کی بن جائے گی تو اسی سے آپ کی کنلنی شکتی کا جاگرہ ہونا اسی سے آپ کا تیسرا نیتر کھولنا اسی سے آپ کے دسم دور میں پرویش ہونا سارا یہی پرسیس ہے دوسروں امید ہے دیوی جانکاری سے سنتوستوں کے کوئی اور بھی پریشن ہوتا ہے تو آپ ہمیں کمینٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک جبوری کیا کریں اسی کے ساتھ آپ سب سے ہم ویدہ لیتے ہیں دھنے والے